ڈیال آنا لاس لسن میں ہم نے ویب ایڈریس یو آرل اور ڈومین نیم کو دیکھا اور اس لسن میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئی پی ایڈریس ورسس ڈی اینس اینڈ ای میل ایڈریس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئی پی ایڈریس اس کا فل فارم ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ٹروٹوکول ایڈریس اور یہ بھی نیٹ ورک سے جڑے کسی بھی کمپیوٹر کو یونیکلی آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے یعنی کہ ایک نیٹ ورک میں دس کمپیوٹر جڑیں کس کمپیوٹر سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس کو آسانی سے یہ پہچان سکتا ہے تو آپ پوچھو کہ URL بھی تو یہی کام کرتا تھا نیٹ ورک میں جڑے کسی بھی کمپیوٹر کو exactly پہچان سکتا تھا اس کے اندر کے ویب ریسورس کو بھی exactly پہچان سکتا تھا تو دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اصل میں ایپ ایڈرس کا ایک اگزیمپل دیکھو یہاں پہ دیکھو کتنا نمبر میں لکھا ہوئے عجیب و غریب نمبر ہے اسے انسان یاد نہیں رکھ سکتے اتنا زیادہ اتنی ساری ویب سائٹ اور اس کے اندر کے ویب ریسورس یاد رکھو گے تو دماغ پہلی پاگل ہو جائے گا تو اس لیے کیونکہ اسے یاد نہیں رکھ سکتے URL کا اجاد کیا گیا URL دیکھو ہم لوگ ورڈز میں لکھتے ہیں جسے کی انسان آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی URL کو جب ٹائپ کر کے انٹر کرتے ہیں تو وہ URL جو ہے ایک جگہ جا کے IP ایڈرس سے میچ کراتے ہیں آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ URL کس IP ایڈرس کے لئے لکھا گیا تھا جب وہ میچ ہو جاتا ہے تب آپ کو جو ہے اس IP ایڈرس پہ بنے ہوئے کمپیوٹر کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے تب آپ اس کمپیوٹر تک پہنچتے ہیں تو خیر وہ چیز ہم بعد میں دیکھیں گے اسی سلائیڈ میں ہے وہ بھی پہلے یہ دیکھنا ہے اور ہاں اس سے سوال بھی بنتے ہیں کہ یہ IP ایڈرس لکھا کیسے جاتا ہے اس میں دیکھو 4 set of numbers ہے آپ کا یہ جو example ہو گیا پہلا سٹ ہو گیا 192 دوسرے میں 0 تیسرے میں 2 تیسرے میں 1 ساری 4 چوتھے میں 1 اور ان سبھی set of numbers کو periods یا پھر dot کی مدد سے سیپریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو 192 198 بھی لکھ سکتے ہو 0 کی جگہ 56 بھی لکھ سکتے ہو لیکن کوشش کرو پہلا تین digit کا number رہے اور باقی کے single digit number رہے اور تین dot رہے گا یہ ہو گیا آپ کا IP address تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کسی بھی URL کو لکھ کر enter کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک جگہ جا کر اپنے آپ کو IP address سے match کراتے ہیں وہ جو جگہ ہے جہاں پہ URL address کسی اپنے بنے ہوئے IP address سے match ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے domain name server جسے کی ہم short میں DNS کہتے ہیں تو یہ DNS ایک internet پہ directory یا book کی طرح ہوتا ہے جس میں کی سبھی URL address یا سبھی domain name اپنے کسی خاص IP address سے link کیے جاتے ہیں اور link کرنے کے بعد آپ کی request اس IP address پہ forward ہو جاتی ہے پھر اگلا topic ہوگی آپ کا email address اس کے دو پارٹ ہو گئے اور دونوں پارٹس کو at the rate سے separate کیا جاتا ہے at the rate کے left والا جو پہلے آتا ہے حصہ اسے ہم username کہتے ہیں اور at the rate کے بعد والے حصے کو ہم domain name کہتے ہیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہمارے سکول کا email address لکھا ہوا ہے تو at the rate سے پہلے والا حصہ info یہاں پہ username ہو گیا اور at the rate کے بعد والا حصہ یہاں پہ domain name ہو گیا that's all for this listen DFTBA موسیقی موسیقی